بات کریں گے مروہ صاحب اس وقت پاکستان طریقہ انصاف میں ایک صفحہ پھر جو انجولی اتقلافات ہے وہ سروٹ آنے لگے ہیں ہمارے حیفر مکمل خواستی سعلوم پر رکھنے والے چوکر سی سعودیل صاحب جو ہے انہوں نے ہم سے ہی بات کیتے ہیں اور بتایا تھا کہ مرکجو کی عدد جو ہے وہ جو دیرینہ کارپن ہے یا رنما ہے اور اس طرح کے قرامات نہیں ہو رہے جنارہ آفان صاحب کی رہائی کے حالے ہیں آپ کیا سوئے ہیں؟ اب ہاں تو ایسے کوئی نہیں ہے حاکر پر رہی میں دیرینہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے معنی وہ رکھتا ہے جو آدھے نکل سکے جورا سکا سکے لہذا جو لوگ ٹھپیں گے جو لوگ نکلیں گے نہیں جو لوگ گربانی نہیں گے اپنے دیرینہ جو ہیں خان کے ساتھ پوڑ دے خان کے پوڑ دے جورا پوڑ دے لہذا معنی وہ رکھتا ہے کہ خان کے ساتھ پس آڑے پھڑے پس میں کھڑا پھڑا آپ کیا سمجھتے کیا افخان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو اقدامات ہونے چاہیے جو اپروٹرس ریکارڈ ہونے چاہیے کیا وہ اقدامات ہونے چاہیے؟ جلکہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا سمجھتے کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی اور مزیر اللہ خابر پکتنخواہ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ سیرس نہیں ہے ابھی کسی اجلاعات میں جو ہے وہ اجلاعات میں باتی ہوگی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مزیر اللہ خابر پکتنخواہ میری تو مسلسل یہ رائے رہی ہیں کہ مزیر اللہ کو کسی اتجاج کے اسے رہیدہ کریں یہ کام ہونا چاہیے ان کا جو اتجاج کر سکتے ہیں لاؤ مئی سے لے کر گیرہ پیر تک ہم نے اتجاج کیا پوری ملکت اور اس کے بعد گیرہ پیر سے لے کر آج کاری آپ اتجاج بھی سارگلائیز کوئی ہمارے درمیان کوہرنس نہیں ہے کوئی ارگنائیزیشنل سٹریٹیجی نہیں ہے کس طرح اتجاج نہیں ہوتے ہیں فلا تاریخ و جلسہوں کا پہنچ کس طرح پہنچانا ہے کس طرح لوگوں نے آنا ہے اور اگر دیجو پہ درنا دینا ہے درنا دینے کے حوالے سے کھلے پاک سنگ کو موٹیگریٹ کرنا ہے موٹیگیشن ہم نے کھلے سے کھلے موڈیو کو استعمال کیا نہیں ہے بارکرز اور کھلوں میں ویڈنز میں ہم نے کھلے سے کھلے سے یہ ایک لمبا سسلہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں علی امین خانہ جو اپنے دین کر سکتا تھا اس نے کیا لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ نون یا اپنے پارٹی یا دیگر سیاسی پارٹیوں پہ زبان میں ہم یہ بات دیں کہ جناتے ایک دوبا مرکہ مجھے چٹتا ہوں علی امین خانہ میں جو سپورٹ دے سکتے ہیں وہ ترکت بھی دیں گے جب وہ اتجاج کو سامنے جنین کے سامنے سبیٹ نہیں دیں آرہی ہے کہ انہوں نے جلاس طلب دیا ہے اور وہ انہوں نے سیاستی یہ سرکر میں ہے بابی شروع کر دیا آپ کیا سمجھتے کیا بسرہ بھی بھی کچھ سیاست میں آنا چاہیے اور جو خبر زیرکردش ہے انہوں نے جلاس بولا دیا یا کس طرح کی خبر ہے تو کیا کہتے ہیں خان کا دو ٹوک کہ میرے آلے خانہ سیاست نہیں ہے ان کی بینے ان کی بیوی ان کی بچے لہذا ہم خان کے اس موقع کی حمائز کرتے ہیں اور یہ خاتون خانہ رہی ہے خان کی بینیونی کی بیوی سے پاپنے سلاسن پرکا کیا کوئی انہوں نے انہوں نے اجلاس نہیں بلایا تھا میشان کی بینی اس کی کردی کیے اور نہ وہ سیاست میں آئی کہ یہ بیشی لوگ جو سے خان کی خاتون خانہ کی خرم بنانے کے لئے یہ پروپیگندا پر میں چلی پیجے سکا ویلکل کریں بلکل کریں کیا دینا چاہیں گے اور پیجے کو اس کی مخالفت کہ یہ ان کے کے ایک پروپیگندا پرکا کیا لیکن جو سکسی پرسکو بنا ہے ایک دیناس کا اطنی ہے آخر ہے تقلیباً پکی کی ساخن میں محبت بارے پکیزوں کے کام جو جو وہ محبت بارے کے لئے اکھے پرکی بارے محبت بارے محبت بارے محبت بارے محبت بارے محبت بارے اندرسی 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 اور ابھی یقین ہے لیکن ہم جس چیل جسل کو فقط ہے تاریب بائیسی صاحب کو اس کے بعد یا یا فریسی صاحب کو خشیر کا آنہ جو ہے یہ خود بھی ہمارے لیے دھرینی ہے باقی منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ داکھتا تھا انہوں نے نظامی ایسا بنا دیا امینمنٹ کر دی لیکن یا یا فریسی صاحب کو خمدیتے تھے سب خوات باکستانی عوام کی کے جو اس کے پیٹروں نے آئین اور قانون اور قانون کی بالغرصی پہ جو تازیہ نے ثبت کی ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق کا اس نے عشر نشر کیا جو پیڈیائی کے ساتھ خان کے ساتھ باگی پائیسی صاحب نے کیا انشاءاللہ آہ یا فریسی صاحب کے دور میں آہ وہ نائن صاحبی جو ہے وہ آنڈو حکومت ہی کہا کرتے ہیں کہ پہ کیا کرتے ہیں بس یہی کرتے ہیں امپی ایس اور امینیس کو جو ہے خریبنا اخواہ کرنا اور کوئی حکومت تو نہیں ہے ملے ہوئے بنا رہے سنٹا کو ہمارا منڈیٹ جوڑی کر کے اب ہمارا میں بیٹھے ہیں مدر پنجاب میں جیلی وزیراعہ ہے مرکت میں جیلی وزیراعہ ہے وہ ڈیل بھی تو نہیں ہوئی پشاکی رہا ہے